اختلف معاملات پر جو پیچیدگیاں قومی زندگی میں سامنے آ رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے خاص طور پر ایک ایسے موقع پہ جبکہ آٹھ فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے واضح رہے کہ جب ای ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کئی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں ملاقرات کیے اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹائنڈنگ موجود رہی ہے اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں تو آج مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم کے ماں بین یہ تیپ آیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آٹھ فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے یہ بھی تیپ آیا ہے کہ مختلف قومی امور پر معاشی امور پر سیاسی معاملات پر آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی اور اس زمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قوم انڈرسٹ میں اور مختلف امور پر باتچیت کا دروازے کھڑے رکھے جائیں گے اور باتچیت کی جائے گی اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شاہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی ریڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا لیا صدر نامزد کیا ہے مقرر کیا ہے اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے میں درخواست کروں گا برادرم فاروق ستار صاحب سے جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں اس کے بعد آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ فاروق ستار صاحب سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا اور ایک علامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصرا آج ہماری ہو گیا ہے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا آہاتہ کرتا اور سعاد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ خلاص ہے وہ بیان کر دیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتیال خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات بہران اور چیلنجز ہیں اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی جو پارلیمان قائم ہوگی صبح اسیمبلیہ بنیں گی ان کے لیے جو چیلنجز ہیں کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیشرفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں بے روزگاری سے متعلق ہوں چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیطر مفاہمت اور اشترا کے عمل اختیار کرنا ہے چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ تیہ ہو گیا کہ یہ اشترا کے عمل گویا کے جو سیاسی معاشی آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تین تین ارکان پر مشتمل ہوگی ایمکیم کے تین تی ایم ایل این کے تین اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترقہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترقہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی یہ آپ اس پر کوئی زمنی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی تشریح کر دیں گے لیکن مشترقہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنے پر اور اگر ہم ایک چارٹر تیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک قومی تفاق رائے کے لیے باقی ہم خیال جم آتے ہیں اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو جو حالات کے جبرے وہ کیا کہہ رہا ہے ہماری سیاسی اخلاقی انسانی آئینی قومی ذمہ داری کیا ہے ہم اس کو سمجھیں اور ہم ایک مشترقہ قومی جو ہے اتفاق رائے اختیار کریں تاکہ آنے والی جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے ان دونوں کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں اگر اس وقت میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے عوام کو ساری سیاسی جماعتیں ایک بہت بڑا اعتماد دینے میں کامیہ ہوگی تو میرے خال میں موسیٰ صاحب بشیند صاحب اس کے بعد ہم سوال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد صاحب کا میاں صاحب کا اور شباہ شریف صاحب کا اور تمام ان کے رفقہ کا سارے دوست مریم صاحبہ اور پورا ڈیلیگیشن تھا سعاد بھئی یہاں ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھی ہسپلٹیلٹی ہمیں بہت آنر سے نوازا اور میزبانی کی مہمان مہمانوں والا اچھا برتاو کیا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں آپ سے کہ پاکستان اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کی پوریشن ایسی ہے کہ روزانہ آپ ایک نئی بری خبر سنتے ہیں دنیا تجزیہ کر رہی ہے تو یہ کوئی اچھے آئیڈیل حالات تو نہیں ہیں آج اس کرائسز میں ابھی میں ماضی کی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھئی کون لے کر گیا کیسے لے کر گیا اس کو نکالنا کیسے اس کو کسی سٹرونگ لیڈرشپ نے نکالنا ہم سب یہ جانتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ریجن کے سب سے سینئر پولیٹیشن کہہ رہے ہیں لوگ ان کو رہی بھی جو ان کو تجربات ہو گئے حکومت میں رہنے کے نکالے جانے کے وہ کسی اور کو شہد نہیں ہوئے تو آج پاکستان کو ہم یہ روداد لے کر آئے ہیں یہاں پر کہ بھئی اس ملک کو بہت زیادہ سٹرونگ اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے اور وہ فیصلے پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کرنے یہاں پر اب انتخابات یا الائنس اس بات پہ نہیں ہوگا کہ بھئی کس کے پاس کیا وزارت جانی ہے کس کو اس کا موقع نہیں آنا پاکستان کے مسائل اتنے ڈیپ روٹڈ ہو گئے کہ اگر ہم نے لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے اور ہمیشہ کے لیے نکالنے کا کوئی لاحمل مشترکہ تیار تیار کیا اس پر عمل نہیں کیا تو ہم سب لوگوں کی شاید یہ آخری آخری باری ہو عجیبی صورت احل ہوگی تو ہم یہ سن سے آئے ہیں سن کے بڑے شہر کراچی سے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شہر جہاں پر ہمارے پاس چالیس سالوں سے منڈیٹ ہے وہ شہر پاکستان کو سکسٹی ایٹ پرسن ریونیو کما کر دیتا ہے آج بھی دے رہا ہے پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالنے کا اگر کوئی چابی ہے تو وہ شہر کو فیڈ کر کے اس کو اس کا ڈیو شہر دے کر ہے تاکہ ہم اس سے پورے پاکستان کو نکالیں گے آج کی ایکانومک سور اتحال سے اگر کوئی آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا کراچی نکال سکتا ہے لیکن کراچی جو دودھ دینے والی گاہ ہے اس کو چارہ تو کھلاو ہم نے اپنی بات رکھی ہے یہاں پر مجھے بہت خوشی ہے اس بات کے کہنے میں کہ ساتھ بھائی کی لیڈرشپ نے میاں صاحب نے اور تمام ان کے قیادت نے ہماری باتوں کو نہ صرف سنا ہے ان کو انڈورز کیا ہے اور اسی وجہ سے مشترکہ بات ہوئی کہ ہم کوئی ویسٹڈ انٹریس نہیں کوئی ذاتی بات نہیں ہوئی کوئی پارٹی کی لین دین کی بات نہیں ہوئی ہے پاکستان کے عوام کی بات ہوئی ہے میاں صاحب نے گلگت بلدستان کے لوگوں کی بات کی ہے کشمیر کے بھی لوگوں کی بات کی ہے پنجاب خبر پورے پاکستان کی بات دکھ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو آج جو یہ فیس کر رہے ہیں ایسا نہیں فیس کر نا شاہی ان کو اس سے اچھی لائف ہم کرتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے ایم کیم آج اپنی تمام تر رولر کوسٹر ڈرائیو سے ہوتی ہوئی آج ایک بہت منظم متحد آگنازیشن ہیں ہم گراؤن پہ موجود ہیں ہم دوہزار تیرہ کی پوزیشن پہ انشاءاللہ اپنے منڈیٹ پہ واپس جائیں گے دوہزار تیرہ میں کراچی میں بیس سیٹوں میں سترہ سیٹ ایم کیم نے جیتی تھی ہم اس پوزیشن پہ واپس جائیں جائیں پاکستان پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکال لے ایک دوسرے کی مدد کریں گے مشتر کا کوشش نہیں شکریہ پشیر میمن ساب سب سے پہلے تو میں پارٹی کی قائد شکریہ آدھ کروں گا اللہ کا کرم اور میری پارٹی کی میری پارٹی کے قائد کا مجھ پر اعتماد اور ان کے سارے جو سنڈیل سیویل کمیٹی ہے اس کا مجھ پر اعتماد کہ مجھے مسلم لی نواز کو سن میں لیڈ کرنا چاہیے اس کے لئے میں شکریہ آدھ کرتا ہوں ان کا ظاہر ہے اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد متحدہ کے دوست بھی وہاں پہ تھے موجود ان کے ساتھ بھی باتی ہوئی میاں صاحب نے وہی بات ہے کہ لواری ٹرنل سے لے کر گل گت کے لوگوں سے لے کر کے مہنگائی سے لے کر کے اکانومی کی بات کی جو وہ شروع سے کہتے ہوئے آرہ ہیں ان کا جو بجن میں وہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے دو ہزار سترہ میں جو سفر جہاں پہ چھوڑا تھا جو آدھا آدھا ہوا تھا اب اس کا مقصد ہے انشاءاللہ ہم یہ سوچ نشو کرتے پاکستان میں پاکستان میں ترقی کی رفتار پائی پوائنٹ ایٹ سے زیادہ ہوگی ہمیں سخت وہاں پہ ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں انٹین کے وہ بھی ہم خیال جماعتوں سے بھی انشاءاللہ وہاں پہ اتحاد کریں گے بہت جل آپ اچھی اچھی خبریں سنیں گے کہ ہم خیال جماعتیں وہاں پہ سندھ کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ملیٹری ریلیشن کو کیسے فروق بھائی دیکھتے ہیں کیونکہ آپ دونوں جماعتوں نے سی ملیٹری ریلیشن میں انجوائے بھی گیا اور دسے بھی گئے ہیں ماضی میں اس کو کیسے انشور کریں گے آج ابھی تو ہم بات کر ریلیشن پہلے اس پر بات کر لیں بات 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 ہمیں ہمارا ساتھ آئے اور دو سینئر ساتھ آئے پوری ایم کیوم اور جو ہم منڈٹ لے کر آئیں پہلے پیڈیم ملیتی سولہ ماہ چلی ابھی بشیر میمن صاحب نے کہ ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کیا پیپل پارٹی بھی آپ کے خیال میں شامل دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم آٹھ فرنگی کا الیکشن ایک رواداری کے محول میں لڑنے جا رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے ایم کی ایم اور مسلم لی نون کی ریلیشن شپ کا سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے ڈیر سال پہلے تب ہمارے مابین یہ انڈر سٹائننگ موجود تھی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں ابھی جیسے کہ بشیر محمد صاحب نے کہا باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ابھی سن سپیسیفک بات ہو رہی ہے ان سے بھی ہمارے روابط ہیں بات ہو گی اور مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے مکم کی اور ان کی بھی ریلیشنشپ کی ہسٹری ہے ہمارے سماجی تعلقات بہت اچھی ہیں ہم بالکل بھی اپنے سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض دوست جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی جانب سے کچھ فائر ورکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب نہ دیا جائے اب جب سندھ کی پولیٹکس اندر جائیں گے تو پہلا بنیادی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو ایم کی ایم کو اور اگر جمعیت علماء اسلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے ہم ان کے ساتھ اتادی ہیں ابھی باتیں ہونی ہیں مزید لیکن میں یہ پیش کی بات کر رہا اسی طرح وہاں ایک اور سیاسی قوت ہے جو پاکستان مسلم لیگ فانکشنل ہے بڑی اہم سیاسی قوت ہے جی تو وہ ان سے بات ہوگی اور اگر یہ سارے احباب مزید کسی کو ساتھ لینے پر آمادکی کے اظہار کریں گے تو اس پاکستان مکملی مون تیرہ جواد ممکن نہیں اچھا ابھی تو یہ پیمیچور ہے کس کے ساتھ اتنا ممکن ہے جن کے ساتھ ممکن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن کے ساتھ اگلی دنوں میں ممکن ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور آپ نے کو سوال کیا بلاول خورتو نے کہا نہیں سکتے وہ ایک آزاد آدمی ہے جو چاہے کر ہوں تیس سال 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 مسلم لیگ نون کے لوگ مارے کھا رہے تھے مسلم لیگ نون کا پرچم لے کے سندھ اور کراچی میں کھڑے تھے ایک سرکاری بیو کریٹ آتا ہے اس میں کیا صلاحیت تھی اس وقت تھی جب وہ اپنے عوضے پہ تھا یا آج آپ نے کوئی جج کیا ان کو اٹھا کے صدر بنا دیا وہ ورکر کہا جائے گا جو سالہ ہال سال سے ہمارے ریٹائر بیورو کریٹ ہونا اس ملک میں کوئی گناہ یا جرم یا غیر قانون کام نہیں ہے تو پی ایم ایل این کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسائل کی ذمہ داری کسی پر آپ کو ڈالنی ہے تو یہ پیشاورانہ صحافت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور دیانت دارانہ سیاست کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے آپ ہے نا اس کو اوور سمپلیفائی نہ کریں آگے کی بات کرتے نا تو میں نے کہا نا کہ پورے ملک جملہ مسائل کا حل بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے اس کے لئے بھی وسیطر مفاہمت اور وسیل بنیاد اشترا کے عمل کی ضرورت ہے اسی طرح اسی قومی اتفاق رائے میں کراچی کا ایک نمائی ذکر اور نمائی کردار ہوگا کیونکہ کراچی قومی شاعر ہے قومی اتفاق رائے کی بات کریں قومی معیشت کی بات کریں اور قومی سیاست میں بھی کراچی کے اربن ایریا کے ووٹ اکثر اور بیشتر بہت میٹر کرتے ہیں اسی طرح کراچی ساڑھ فیصد اگر ریمونی دیتا مصطفہ بھائی نے تفصیل دی کہ بھئی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے باوجود ہم آج یہ کلیم کرنے آئی نہیں کہ ہم نمبر آنے یا کون ہے چینہ چھپٹی ہوئی بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے پانچ فیصد پر میر بن جاتا کوئی تو کیا یہ کلیم آپ لوگ اس کو تذزیر میں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ جھگڑا چھوڑے کراچی کے جملہ مسائل کے حل کے لئے بھی اسی قومی تفاق رائے میں کراچی پر بھی ایک قومی تفاق رائے کرنا ہوگا بھائی 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 آپ پس میں تو کر لو پہلے بھائی آپ پہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگ کی ٹائم لیا جاتا ہے کل شواہ سی آپ کا کھول گئی ہے آج آباز ہی بھائی بھائی تسلی کرتے ہم بھائی دیکھو سنو سننی 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 سنو بھائی آپ خود کہہ رہو کہ الیگیشن تھا 2018 میں تو الیگیشن کا جواب کیوں مانگ رہو الیگیشن ہی تھا خود ہی کہہ رہو الیگیشن تھا دوسری بات یہ کہ بھائی جان اگر یہ اس طرح سے اگر ہم آپ کو کل پتہ چلی ہوگی اس کا یہ مطلب کلی بات ہوئی ہے ایسا چکر نہیں ایسا نہیں ساری بات ہیں آپ کو جس دن پتہ چلے اسی دن سے بات ہو